دو دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا حادثہ معاشی ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپیہ کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی سیاسی جو حلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے جب ہمارا ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ایمپورٹ کے برابر آگئی ہے تو اس قسم کے نمبر دانے کی کوئی جواز نہیں ہے یہ جو ڈالر کی اوڑان ہے یہ صرف پاکستانی روپیہ کے سامنے نہیں ہے پوری دنیا کی کرنسی کے سامنے ہے ڈالر کو پوری دنیا کا انویسٹر جو ہے وہ سیف انویسمنٹ سمجھتا ہے تو پورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے تقریباً برابر کر لیں گورنر سٹیٹ بینک کا کرنسی کا جو دو دن کا ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہنا کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہا یہ بات میرے خال سے ٹھیک نہیں ہے فاکیو حکومت جو ہے وہ اپنا ٹرم پورا کرے گی جب یہ لوگوں کو اشورنس ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ دالہ یہ چیزیں واپس بھی ہوں گی اور نارملائز بھی ہو جائے گی آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو چکا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی خلل پڑے ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی فائننسنگ بھی کھل گئی ہے ایک دوست ملک نے ہم کو ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کی آئل فائننسنگ کا کہا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک دوست ملک نے دو بلین ڈالرز ڈیپوزٹ کرنے کا کہا ہے آٹھ بلین کا حساب دے چکا ہوں روہ مالی سال میں مجھے مہیا ہوں گے معیشت کے حال اللہ کی مہربانی سے اچھے چل رہے ہیں دو تین مہینے اس میں لگیں گے انفلیشن کو بھی کابو پا لیں گے ہم رشیہ سے گندم کی بات کر رہے ہیں اگر گندم مل جائے گا تو وہ لے لیں گے اچھے والا سستہ جو گیا ہے وہ پڑا سستہ ہو گیا ہے مجھے پتا ہے کہ پوری کوشش کر رہی ہیں بڑی کمپنیاں کہ پرائس نہ ٹوٹے لیکن پرائس ٹوٹ جائے گی تیریف بڑے گا وہ صاحب ایسیت یا صاحب سرور لوگوں کو بڑے گا پچاس پیشت غریب پاکستانی ہیں چاہے وہ گیس کے صالف ہوں چاہے وہ بجلی کے صالف ہوں ان کے تیریف نہیں بڑھائی جائیں گے